موسیقی زالے سرحدی زالے سرحدی پاکستانی فلموں، ڈراموں اور مارڈلنگ کی دنیا کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہے زالے سرحدی 11 جون 1981 کو پیدا ہوئی ہے اور ان کا تلق کریچی سے ہے زالے سرحدی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ مشہور اداکار خیام سرحدی کی بیٹی ہیں حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے خیام سرحدی زالے سرحدی کے چچا ہیں اور زالے کے والد کا نام بلال سرحدی ہے اور ان کے دادا زیا سرحدی انڈیا کے مشہور فلم پروڈیوسر، ڈریکٹر اور مصنف تھے زالے سرحدی کی ایک بہن ہے زائلہ سرحدی وہ بھی اداکاری کرتی ہیں، میزبانی کرتی ہیں اور نیوز کاسٹنگ سے بھی وہ منسلک ہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ زالے کو فن کا ورسہ ان کے ننیال اور دردیال سے مشترکہ طور پر ملا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ زالے شو بیز کی دنیا میں کیسے آئی ہیں تو زالے کو شو بیز میں مطارف کروانے کا سیرہ ان کے فیملی فرنڈ اداکار ساجد حسن کے سر جاتا ہے جنہوں نے انہیں سب سے پہلے کاسٹ کیا اور پینٹرز ایک سیریل میں چھوٹا سا کردار دلوایا لیکن اس کے بعد زالے نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آگے سے آگے وہ بڑھتی چلی گئی اور وہ ٹی وی ڈراموں میں اداکاری کرتے ہوئے بھی اتنی ہی پرکشش لگتی ہیں جتنی کسی ٹی وی کمرشل یا مارڈلنگ کرتے ہوئے دخائی دیتی ہیں زالے کو اداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری کا بھی شوک ہے اور اپنے اس شوک کی تسکین وہ گاہے بگاہے مختلف ٹی وی شوز میں بطور مہمان یا میزبان کرتی دیکھی جا سکتی ہیں زالے سرہدی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ مارڈلنگ بھی کرتی ہیں اور انہیں مارڈلنگ میں مطارف کروانے والی زینب کیوم ہی زالے کی پسندیدہ مارڈل بھی رہی ہیں زالے سرہدی کراچی انیورسٹی کے شعبہ ورچول سٹیڈیز کے پہلے بیچ سے پاس آٹ ہونے والی گریجویٹس میں سے ایک ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ایک دن فلم میکنگ کی بقاعدہ تلیم لے کر وہ کیمرے کے پیچھے سے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکیں زالے سرہدی نے اپنے کاریئر کی اتداء میں ادھاکار ندیم کے ساتھ مل کر ایک انامی ٹی وی شو کی میزبانی بھی کی تھی اور اب تک لا تداد شوز میں میزبانی کر کے وہ اپنا یہ شوک بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں اگر آپ نے زالے سرہدی کے ڈرامے نہیں دیکھے اور آپ زالے سرہدی کی اچھی پرفارمز سے محضوظ ہونا چاہتے ہیں تو ان کے یہ ڈرامے دیکھیں جن میں ایمن، اکس، برزق، ڈرے ڈرے نین، کتنی گرہیں باقی، کہی ان کہی، مدم مدم، میں ممی اور وہ، مٹھی بار مٹی، سرتاج میرا، تو راج میرا، دیمک، وہ رشتے وہ ناتے، ندامت، جستجو، رنگ لاغا اور دل جانم سمیت کئی آرڈرامے شامل ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں زالے سرہدی کی ازدواجی زندگی کی تو دوہزار بارہ میں زالے نے آمر انیس سے شادی کر لی جو بہت کامیابی سے چل رہی ہے زالے کی ایک بیٹی انایا بھی ہے شادی کے بعد بھی زالے نے شو بیز میں اپنی سرگرمی جاری رکھی ہے جیسے کہ وہ شادی سے پہلے ہی کام کرتی تھی یعنی کہ ان کے شوہر نے ان کے اوپر کوئی ایسی پوبندی نہیں لگائی کہ وہ شو بیز میں اپنے کام کو روکی ادھاکارہ میزبان اور مارڈل زالے سرہدی اپنے مداہوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی فنکاروں میں بھی یقصہ مقبول ہیں سوشل میڈیا پر ہما وقت متحرک نظر آنے والی زالے کی سیلفیز اور ٹویٹس یا فیس بک پر شیئر ہونے والی ان کی تصاویر بھی اتنی ہی مقبولیت حاصل کرتی ہیں جتنا ان کا کوئی ڈراما یا ٹی وی کمرشل پسند کیا جاتا ہے تاہم مستقبل قریب میں زالے خود بھی کسی ایک شعبہ تک محدود رہنے کا ارادہ نہیں رکھتی کھر پر ہماری دعا ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی بھی بہتر گزرتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایکٹنگ اور اپنی سنگنگ اپنی مارڈلنگ سے اپنے جانے والوں کو ایک اچھے پروڈیکٹس دیتی رہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، ادھاکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ موسیقی